ماں باپ خود اس کو ایک شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں ان بچوں کو مار دینے کی بات کی جاتی ہے اگر اس کی چال ڈھال میں تھوڑا فرق ہے دیکھنے میں مرد ہے کہ یہ میل ہی ہے یہ فیمیل نہیں ہے یا یہ فیمیل ہی ہے یہ میل نہیں ہے آپ اس ایشو پر تو بات ہی نہیں کرتے ہیں میں یہ کوئی ٹرانس جنڈر اور الگی بی ٹیو کے حق میں نہیں بولنا لیکن آپ اس کو بھی اگنور نہ کریں کہ ایک بچہ جو تھوڑا سا نارمل سے ہٹ کے تو آپ بات ہی نہیں کریں گے کہ اس کی ایجیسمنٹ ایشوز آپ اس انسان کا سوچیں نا جو اس سٹیٹ سے گزر رہا ہوگا یہ تو سوسائیٹی کا سب سے نیگلیکٹیڈ پارٹ ہے اس لیے جب لیبرل اس پہ بولتا ہے تو درد سے بولتا ہے اور وہ کسی گاؤں میں پیدا ہو جائے کسی قصبے میں پیدا ہو جائے آپ سوچیں اس کا کیا حشر کرتے ہوں گے رنگوں کے اوپر آپ کی باڈی شیمنگ ہے ہائٹ پر باڈی شیمنگ ہے آپ کی آپ سلوشن اورینٹڈ لوگوں میں سے نہیں بننا چاہتے آپ لوگوں کو بیش کرنا ہے اللہ کی دین ہے اللہ کے ساتھ اس معاشرے کے اندر سکسٹیز کی پیڈی جو نائنٹین سکسٹیز کے لوگ تھے اس کے بعد کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنا کبھی ساری زندگی تیس چالیس سال بتایا ہی نہیں ریپورٹ ہی نہیں کیا کہ بھائی میرے ساتھ یہ پرسنل مینٹل ایشوز چلتے رہے ہیں ان کے نزدیک ایک تمزوری مانی جاتی ہے آپ کے نزدیک اس کے ساتھ شادی بیانی ہو سکتی ایک سمال ویکنس اس کے ساتھ آپ رشتہ قائم نہیں رکھ سکتے اس کے ساتھ آپ اس کو اپنے گروپ میں ایڈ نہیں کر سکتے اسے سوشل ایکسیپٹیبلیٹی نہیں ملے گی جس طرح سے اگر ایک مخنص ہے ٹھیک ہے مطلب اس کا جنڈر ابھی واضح طور پہ جو ہے بائی لوجیکل جنڈر ابھی اس کا جو ہے وہ جو بھی ہو اس کی منٹل ہیلتھ ایشیز ابھی ڈیفائن نہیں ہوا اور اس پروسس کے بیچ میں اس کے بڑوں کو ہینڈل نہیں کرنے آیا تو آپ میں یہ کوئی ٹرانس جنڈر اور الگی بی ٹی کیو کے حق میں نہیں بول رہا لیکن آپ اس کو بھی اگنور نہ کریں کہ ایک بچہ جو تھوڑا سا نورمل سے ہٹ کے میں اسے ایب نورمیلیٹی نہیں کہوں گا یہ نورمل سے ہٹ کے ٹھیک ہے اور اس کا جنڈر ابھی ڈیفائن اس کے منٹل ہیلتھ ایشیز پہ تو صرف آپ کی سوسائیٹی بات ہی نہیں کرے گی کبھی ابھی تو بائیولوجکل کے اوپر ہیں ابھی تو آپ بات ہی نہیں کریں گے کہ اس کی ایجیسمنٹ ایشیز اگر اس کی چال ڈھال میں تھوڑا فرق ہے دیکھنے میں مرد ہے چال ڈھال اور مزاج کچھ اور انداز کے اس پہ ورکنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کے ساتھ اس کے جنڈر ایشیز کو ڈسکس کرنا اس کے سپیشلسٹ کے ساتھ بات کرنی اس کو نارملائز کرنا سوسائیٹی میں اس کی ایک نارملائز جگہ رکھنی کہ یہ میل ہی ہے یہ فیمیل نہیں ہے یا یہ فیمیل ہی ہے یہ میل نہیں ہے آپ اس ایشیو پر تو بات ہی نہیں کرتے ہیں آپ کی سہاں ماں باپ خود اس کو ایک شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں ان بچوں کو مار دینے کی بات کی جاتی ہے تو یہ تو سوسائیٹی کا سب سے نگلیکٹیڈ پارٹ ہے اس لیے جب لیبرل اس پہ بولتا ہے تو ذرا درد سے بولتا ہے اور ان کو یہ تک یہ والے سمجھتے ہیں بھائی جن کے یہ لواتت کو اس کو آپ لوٹی فیل کے ساتھ جھوڑ دیتے ہیں حالانکہ آپ اس انسان کا سوچیں جو اس سٹیٹ سے گزر رہا ہوگا جس کا ابھی جنڈر ایڈنٹیفکیشن کا پرسنل ایشو چل رہا ہے اور ابھی میڈیکل بیالوجیکل اس کی جنڈر ڈیفینیشن میں بھی ابھی پروسس سے وہ چل رہا ہے پیرنٹس کو نہیں پتا کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور وہ کسی گاؤں میں پیدا ہو جائے کسی قصبے میں پیدا ہو جائے آپ سوچیں اس کا کیا حشر کرتے ہوں گے اب آتے ہیں اس بچے کے اوپر جو جنڈر کے ایشو سے نکلنے کے بعد نورمل اس میں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کتنے تو باہر سے صحیح ہوں گے مگر باطن کتنا خراب ہوگا ان پر تو بات نہیں کرنی ہے اصل میں ہم اتنے ظاہر اورینٹڈ لوگ ہیں عدیل کہ ہم صرف ظاہری عیب دیکھنا چاہتے ہیں باطنی عیب نہیں دیکھیں گے جواب میرا لمبا اس کو پھر آپ خود continue گئے آپ کے ہم باڈی شیمنگ ایک کلچر کا پارٹ نہیں آپ کے ہم مزاک ہے اس چیز you feed on باڈی شیمنگ پیپل لوگوں کے جسموں کے کمی کتائیوں میں یا اللہ کی ایک تکلیق کی اندر جو بھی بیلنس ہے آپ اس کے اوپر کومیڈیاں کرنے والے لوگ ہیں where is that humanity آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین کی بات کرنے ہوئے دین بتائے گا پھر آپ کو کہ وہ کتنا عدل اور کتنا منصف ہے رحیم کتنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے آپ دیکھ لیں کسی بچے کا رنگ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے یا ساملہ ہو جائے ایتے گو رہا ہی نہیں ہے گا کیا مطلب یہ رنگ سے اس کے آپ دیکھ لیں پہلے آپ کہہ رہے ہیں نا بچے پہلے پہلے پیرنٹس افیکٹ ہوں گے پھر پیرنٹس فرسٹریشن نکالیں گے اس کے اوپر میں اس پر آؤں گا آپ پہ میں دو پیرنٹس کی بات کروں گا ایک اتنے اوور سنسٹیو ہوں گے وہ سے مار دیں گے اور ایک اتنے انسنسٹیو ہوں گے جنہیں وہ بچہ کہیں صدیان چیختا چلاتا رہے گا اپنے اشیوز پہ مر جائے گا چھوڑیاں لے کے کٹ دے گا اپنے آپ کو یا بڑے بڑے بھنڈ مارے گا دنیا میں تو کہیں باپ جا کے سمجھے گا یا ماں جا کے سمجھے گا یا ڈشیوز کوئی بہت بڑی پاورفل کوئی جان ہاپکنز یونیورسٹی کا آکے کوئی چیتا بولے گا نا ان کو you know your son has issues your daughter has issues then they will accept it جب وہ مر چکا ہوتا ہے رنگوں کے اوپر آپ کی باڈی شیمنگ ہے ہائٹ پر باڈی شیمنگ ہے آپ کی اگر بچہ تھوڑا سا کچھ بچے سلو ہوتے ہیں آٹیزم آج کل اتنا پھیل رہا ہے آپ کے آپ solution oriented لوگوں میں سے نہیں بننا چاہتے آپ لوگوں کو بیش کرنا ہے آپ اس کو indifferent سمجھ کے اپنے آپ اللہ کی دین ہے حالہ کے ساتھ تو سر mental health issues پہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک normal physical آدمی کی mental health issues پہ نہیں ڈسکس کریں یہ again باعث ہے آپ وہاں سے شروع کریں جو society کا سب سے پساوہ طبق ہے پھر آپ اس کے اوپر آئیں کہ ہاں بھئی دماغ بھی صحیح ہے آنکھیں بھی ٹھیک ہیں شکل بھی صحیح ہے ہر لحاظ سے اللہ نے اس کو کامل بنایا ہے صحت کے لحاظ سے صحیح ظاہر اب اس پچے کے یہ بھی effect ہو سکتا ہے تو سرکار آپ کے یہاں میری نظر میں میں stats پہ بات نہیں کروں گا کہ 80% یا 90% لیکن میں یہ ذرہا ہوں اکثریت لوگوں کو اب جو parents آ رہے ہیں وہ بہت sensible آ رہے ہیں جو پرانے دور کی کہ وہ impact دیکھ چکے ہیں انہوں نے خود بیمار ہے نا وہ اندر سے وہ کہتے ہیں نا حل الفضل ہی فضل والوں کو جانتے ہیں صحیح تو جتنے حل البیمار ہیں نا حل مرض ہیں وہ ہی مرض کو جانتے ہوں گے جنہوں نے باقی وہ depressive 90's کے بچوں نے جو depression دیکھا ہوا ہے جو mental health issues دیکھے ہیں وہ 2000 کے بڑے اچھے parents ہیں 2010-20 اس کو 90's کی پیڈی کو ہانڈل کرنے کے مسئلہ یہ تھا ان کا تو مسئلہ یہ تھا and in their age a sign of softness and weakness is your death so I think let's wrap the question over here آپ آگے سے کر لیں کہ it's actually the parents the parents and the parents ماں باپ ہیں سب سے پہلے اور اگر وہ اپنے problems میں پھسے ہوئے ہیں یا اپنے deficits میں پھسے ہوئے ہیں یا اپنے traumas میں پھسے ہوئے ہیں یا اپنی لڑائیوں میں پھسے ہوئے ہیں mental health سب سے زیادہ compromise ہوئی کیونکہ بھائیا 90's سے پہلے کے لوگ ایک عجیب جنگ میں involved اور 90's کے بعد ایک عجیب جنگ میں involved اس کے بیچ میں mental health ہمیشہ neglect ہوئی ہے اور آپ کے ہائٹرس کے پاس psychologist کے پاس جانا یا کسی بھی counselor یا مرشد کے پاس جانا is a sign of weakness in old times اس لیے اس سے بڑھ لوگ ڈینائیل میں گزر جاتے ہیں accept کرنے کے لئے انہیں depression ہے موسیقی